موسیقی اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر فرینڈز آج ہم موجود ہیں وفاقی یودو یونیورسٹی اسلامباد کے شعبہ علوم اسلامیہ جس کو اسلامیک سٹڈیز بھی کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ عبد الرشید صاحب جو صدر شعبہ ہے تو ڈاکٹر صاحب سے ہم اسلامیک سٹڈیز ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن حاصل کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے اسلامیک سٹڈیز ڈیپارٹمنٹ وفاقی یودو یونیورسٹی اسلامباد میں کب سے قائم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبے کے تعارف سے پہلے تھوڑا سا میں پس منظر بتاتا چلوں نومبر دو ہزار تین میں وفاقی اردو یونیورسٹی اسلامباد کیمپس مارزی وجود میں آیا اور یہاں کچھ بیچلرز کی سطح پر پرگرام شروع کیے گئے تو بیچلرز کی سطح پر اسلامیات لازمی پڑھائی جا رہی تھی اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے مگر دو ہزار تیرہ میں کی ضرورت پیش آئی کہ یہاں بقاعدہ شعبہ قائم کیا جائے اور اگشت دو ہزار تیرہ میں یہاں بقاعدہ شعبہ علوم اسلامیہ کا آغاز ہوا اکتوبر دو ہزار تیرہ سے امہ اسلامیات کی بقاعدہ کراسز کا آغاز ہو گیا اور پیرس مصر کو ہم نے داخلہ دیا اور آج تک الحمدللہ یہ ہمارے شعبے کی یہ پرگرام جاری ہے شعبہ علوم اسلامیہ کے پروگرامز کی آپ ہمیں تفصیلات بتائیں کون کون سے آپ پروگرامز یا ڈگری پروگرامز آفر کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کو جی بالکل جیسے کہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ دو ہزار تیرہ اکتوبر سے ہمارا امہ اسلامیات کا آغاز ہوا دو سارا ڈگری پروگرام ہے دو ہزار سولہ مارچ میں امفل اسلامیات کی کراسز کا آغاز کر دیا اور پھر ہر سار ہم امفل اسلامیات کا کراسز کا داخلہ کرتے ہیں اور الحمدلہ چار بیجز کا داخلہ کر چکے ہیں اور وہ طلباء و طالبات خوش فارغ و تحصیل ہو گئے ہیں اور باقی کام تحقیقی کام کر رہے ہیں پھر جب ایچ ای سی نے اس پر زور دیا کہ اب بیچلرز کی لگری شروع کریں اکتوبر دو ہزار انلیس میں ہم نے بی ایس اسلامی سٹریز جو چار سالہ پروگرام ہے اس کا ہم نے آغاز کر دیا تو یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں امہ اسلامیات امفل اسلامیات اور بی ایس اسلامیات تین پروگرام ہمارے جاری ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد مستقبل قریب میں ہم پی ایس اسلامی سٹریز کا آغاز بھی کرنے والے ہیں ڈاک سب آپ اسلامی سٹریز دیپارٹمنٹ میں اسازہ کے تعداد بھی بتائیے اور ان کا لیول بتائیے کس لیول آف ایڈوکیشن کے ٹیچرز یہاں پہ موجود ہیں ہمارا جو شعبہ شعبہ علوم اسلامیات اس وقت اس میں ٹوٹل اسازہ جو ہیں وہ ہمارے پاس پانچ ہیں جس میں سے تین ہم پی ایڈی ڈاکٹر ہیں اور دو ہمارے ہاں لیکچرر ہیں تو ہمارے ہاں جو اسازہ ہیں تدریسی و تحقیقی حوالے سے بڑا ہی مضبوط بیگ گراؤنڈ رکھتے ہیں جو ہمارے اسازہ ہیں ان کے ماشاءاللہ تحقیقی کام میں بھی بہت دلچسپیاں ہیں اور آئے دن ان کے ایچی سی کے اپروف جنرلز ان میں بھی ان کے آلٹیکل چھپتے رہتے ہیں صدر شعبہ کے طور پر میں فرائیسر انجام دے رہا ہوں اس کے علاوہ اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر محمد ارفان صاحب ہیں اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر حبیب و رمان صاحب ہیں اور لیکچرر ہمارے ہاں میڈم شازی رشید عباسی ہیں اور محمد شاہ فیصل صاحب بطاہ رہے لیکچرر فرائیسر انجام دے رہی ہیں تو جنور یہ ٹوٹل تعداد ہماری پانچ ہے ابھی موجودہ طلبہ کی تعداد کتنی ہوگی آپ کے پاس صرف ہماری اردو یونیورسٹی نہیں بلکہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں یہ جو آرٹس اور ہیومینٹریز کے شعبہ جات ہوتی ہیں ان میں داخلے کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو باقی یونیورسٹیز میں باقی سائنسز میں یا بزنس انڈسٹریشن میں ہوتی ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے ہاں اس وقت جو موجودہ طالبین میں ہے ہمارے پاس تقریباً ایک سو چاریس کے قریب ہے اس وقت کام کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور کچھ تحقیقی کام میں ایمفل وارے بچے بھی اس میں مصروف ہیں اس میں یہ بی ایس اور ایمفل دونوں کے ملاک ہیں بی ایس ایم اے اور ایمفل سارے ملاکے تینوں پرگرام ملاکے کوئی ایک سے چاریس کے قریب بچے ہیں ہمارے پاس اس وقت دو ہزار تیرہ سے سر شعبہ قائم ہوا ہے تو اب تک اندازاً کتنے بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اس وقت تقریباً ہمارے ہاں کوئی اڑائی سو سے تین سو کے درمیان ہمارے بچے فارغ تحصیل ہو چکے ہیں اور ظاہر ہے ہم نے ایک مجلس مجلس فاضلین علوم اسلامیہ قائم کی ہوئی ہے جو کہ طلبہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں جس کو عرم نائی کہتے ہیں آپ وہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں بہت سے سکولز میں کارجز میں مختلف اداروں میں وہ اپنے فرائصر انجام دے رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکر صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد عرفان صاحب جو شعبہ علوم اسلامیہ وفاقی اردو یونیورسٹی سے منسلک ہیں ڈاکر صاحب سے ان کا مختصر تعرف اور پھر شعبہ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں ڈاکر صاحب ہمارے ناظرین کو اپنا مختصر سا تعرف پیش کر دیجئے میرا نام ڈاکٹر محمد عرفان ہے اور کراچو یونیورسٹی سے دوہزار دیس میں میں نے پی ایڈی کی ہے اور دوہزار آٹھ میں سے اردو یونیورسٹی میں میں تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوں تقریباً چودہ سال کا عصہ ہو گیا اس ادارے میں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں اسلامیک سٹیڈیز تو بہت سی یونیورسٹیز آفر کر رہے ہیں تو جب ایک سٹوڈنٹ اسلامیک سٹیڈیز میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو وہ اردو یونیورسٹی کا انتخاب ہی کیوں کرے کیا امتازی خصوصیات ہیں یا کیا ایسی چیز ہے آپ لوگ آفر کر رہے ہیں سٹوڈنٹ کو دیکھیں اس کے لیے ہم ماضی کے عوراق کو پلٹتے ہیں وہ یوں کہ ہمیں پاکستان کے فوراں بعد جو مشکلات درپیش تھی اس میں ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اپنے لسانی تشخص کو کیسے برقرار رکھا جائے اور کس طریقے سے پاکستانی زبان ایک ہی زبان پورے پاکستانی قوم کی شراخ بن سکے اسی لئے اردو کو بطور قومی زبان اختیار کیا گیا تاکہ یہی زبان ہمارا لسانی تشخص بن سکے لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو تعلیم رجحانے وہ انگلش کی طرف ہی زیادہ رہا اس کی وجہ سے بچوں کو دو طرح کی مشکلات درپیش آئیں ایک تو اس مضمون کو سمجھنا دوسرا جو لینگویج بیریئر ہے اس زبان کو سمجھنا اور اس مضمون کو بھی سمجھنا اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر اضافی بوجھ پڑتا ہم نے دیکھا دنیا میں بہت سی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی قومی زبان میں ترقی کی اور ان کی جو تدریس کی جو لینگویج ہے وہ ان کی قومی زبان ہے تو یہی سوچ تھی اردو یونیسٹی کے قیام کے پیچھے کہ ہم اپنے طلباء کو بھی اردو زبان کے اندر ہی تعلیم دیں تاکہ جو لینگویج بیریئر ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور جو ہمارا لسانی تشخص ہے وہ بھی انگلیش کی یلغار میں بہن آ جائے بلکہ ہمارا لسانی تشخص بھی برقرار رہ سکے تو اردو یونیسٹی کے قیام کو جو اولین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہاں تدریس اردو زبان کے اندر دی جائے بدقسمتی سے ہم اس میں پوری طرح سے کامیاب تو نہیں ہو سکے لیکن کراچی میں ادارہ شعبہ تصنیف تعلیف و ترجمہ کے نام سے ایک باقاعدہ ادارہ قائم کیا گیا اور وہاں بہت سے فنون کی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا اور اب بھی اردو یونیسٹی کے کچھ دپارٹمنٹس ایسے ہیں جیسے اسلامیات دپارٹمنٹ یہاں مکمل تدریس ہوتی ہے اردو کے اندر تو اگر طلبہ اردو یونیسٹی کو بطور اپنی تعلیم کے لئے انتخاب کرتے ہیں اردو یونیسٹی کا تو وہاں ایک تو اسلامیات دپارٹمنٹ لینگویج بیریٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا زبان کی وجہ سے جو مشکلات ہیں وہ درپیش نہیں ہوں گی دوسرا یہ کہ جو ہماری بزرگوں کی سوچ تھی کہ لسانی تشخش کو برقارہ رکھنا وہ اپنی بزرگوں کی سوچ کو بھی برقارہ رکھنے کا سبب بن سکیں گے اور معاشرے کے اندر مفید کردار ادا کر سکیں گے سر شعبہ علوم اسلامیہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت سے کیا توجہ دے رہا ہے دیکھیں ایک بات تو بلکل قابل فاہم ہے کہ بچہ جو یونیورسٹی میں آتا ہے تو جب وہ یونیورسٹی سے نکلے تو معاشرے کا کارامد اور مفید فرد بن کے نکلے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بچہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے مراحل بھی تے کرے اگر استاد بچے کی تعلیم کے ساتھ اس کی تربیت کے اوپر توجہ نہیں دے گا تو یہ بچہ آگے جا کے ملک کی ترقی میں کردار ادا نہیں کر سکے گا اس کی اخلاقی گراوٹ ہر جگہ اس کے لئے رکاوٹ بنے گی ہم شروع دن سے ہی یہ کوشش رہی ہے ہمارے شعبے کی کہ بچوں کی جو تربیت ہے اس کے اوپر بھی توجہ دی جائے اس کے لئے ہم وقتاً فوقتاً سیمنار کے نقاط کراتے ہیں ورکشاپس کے نقاط کراتے ہیں بچوں کو بٹھا کر گروپ ڈسکیشن کراتے ہیں اور ہر کلاس کے آخر میں پندرہ میٹھ ہم نے بچوں کی تربیت کے لئے مختص کیے اس پندرہ میٹھ کے اندر ہم بچوں کو درپیش مسائل سنتے ہیں اس کا جو حل ہے وہ بھی ان کو بتاتے ہیں ممکنہ حد تک جو ہم سے ہو سکتا ہے اور بچوں کی اخلاقی تربیت کے لئے جو بھی ذریعہ استعمال ہو سکتا ہے ہم ان لمحات میں استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ بچے آگے جا کے یونیورسٹی اور ملک کا نام روشن کرنے کا سبب بن سکے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وفاقی اردو یونیورسٹی اسلامی سٹیڈیز ڈیپارٹمنٹ سے اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر حبیب و رحمان صاحب موجود ہیں اسلام علیکم صاحب میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا مختصر سا تعرف پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنی تعلیم کا آغاز تو اپنے گاؤں جہرباد سے کیا اس کے بعد پھر لاہور کے اندر میری اصل تعلیم ہے جہاں میں نے گریجویشن کیا ماسٹر بھی وہاں سے کیا ایمفل بھی وہیں سے ہے اور پی ایش ڈی بھی میری وہیں سے ہے وہاں میری تمام تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے ہے تو پنجاب یونیورسٹی سے پی ایش ڈی میں نے سن 2015 کے اندر مکمل کی اور اردو یونیورسٹی کو میں نے 2016 میں جائن کیا اور اس وقت سے میں یہاں پر تدریس کر رہا ڈاکٹر صاحب ہمارے سٹوڈنٹس کی معلومات کے لیے یہ بتائیے کہ تعلیم کے علاوہ تحقیق میں کیا کام کر رہے شعب علوم اسلامیہ اردو یونیورسٹی میں یہاں پر ہمارے ایمفل پروگرام کے اندر مختلف نوعیت کی ریسرچ طلبہ سے کروائی جاتی ہے جملہ علوم اسلامیہ سے متعلق جتنے بھی شعبے بنتے ہیں مختلف شعبوں میں طلبہ کام کرتے ہیں فق کے اندر، سیرت کے اندر معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر مختلف نوعیت کے کام جو تحقیقی لحاظ سے ہو سکتے ہیں وہ طلبہ سے ایمفل کی سطح پر کروائی جاتی ہیں پھر گاہے بگاہے وہیں سے اچھا میٹیرل اخذ کرتے ہوئے ہم مختلف ریسرچ جرنلز کے اندر ان کو چھپانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں سر ایمفل کی تحقیقی سرگرمیوں کے علاوہ بھی کوئی تحقیق یہاں پہ ہو رہی ہے اگر ایمفل کی سطح کے علاوہ تحقیقی سرگرمیوں کو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں یہاں پر جو اسادزہ اکرام ہیں وہ اپنے ریسرچ آرٹیکرز مختلف جرنلز کے اندر چھپاتے رہتے ہیں اور شعبے کے اگر تحقیقی سرگرمی کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہاں پر ریسرچ جرنل ہے جس کا آغاز سن 2018 سے ہوا اور اب تک اس کے سات سے آٹھ ایشو آ چکے ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے وائی کٹیجری کے اندر ہمارا جرنل منظور بھی ہے جس کا نام الوی فاق ہے اس جرنل کے تحت مختلف اسادزہ اکرام مختلف نویت کے سکالرز پورے پاکستان سے ہمیں مضامین پھیجتے ہیں اور ہم ان کو اپنے لحاظ سے اچھے طریقے سے چیک کر کے مختلف سکالرز سے اس کو ریویو کروانے کے بعد اپنے جرنل میں چھاپتے ہیں الوی فاق کے نام سے ہمارا جرنل چل رہا ہے اور الحمدللہ دن بدن اس میں ہمیں بہت اچھا ریسپانس پاکستان کے سکالرز سے آ رہا ہے تو یہ ہمارا ایک شعبے کی طرف سے یہ کام بھی جا رہی ہے بہت شکریہ ڈاک ساب ابھی ہمارے ساتھ محمد شاہ فیصل صاحب ہیں جو لیکٹرر ہیں اسلامی سٹیڈیز ڈیپارٹمنٹ میں اسلام علیکم سر علیکم السلام ورحمت اللہ سر ہمارے سورنٹس اور ناظرین کو اپنا مختصر سا تعرف بتا دیجئے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اپنا تعرف پیش کروں اور اپنا مطلب اظہار خیال کر سکوں تو میرا نام ہے محمد شاہ فیصل اور الحمدللہ میں نے حفظ قرآن جو ہے کراچی سے کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میٹرک وغیرہ بھی کراچی سے کی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے درس نظامی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کے جو درجات ہیں چھ درجات تک وہ میں نے کراچی کے اندر کیا اور فراغت میری ہوئی ہے جامعہ محمدیہ اسلام آباد سے دوہزار چودہ کے اندر اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ ہی میں نے مطلب ایم اے ایف اے پرا بی اے وغیرہ ایم اے وغیرہ کی تعلیم بے کی اور ساتھ ہی میں نے جو ہے اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے یعنی امفل کیا فقہ اور اصول فقہ کے اندر یعنی تخصص فیل فقہ و اصول ہی اور ابھی جو ہے موجودہ کرنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میری جو پی اجڈی ہے وہ بھی اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے جو ہے مطلب چل رہی ہے اور الحمدللہ ٹابک اپروف ہو چکا ہے اور تیسیس کے اوپر کام جاری ہے اور یہاں پر اس ادارے کے اندر یعنی وفاقی اردو یونیورسٹی کے اندر میں دوہزار سترہ سے جو ہے یعنی فروری دوہزار سترہ سے جو ہے میں اپنی خدمات بطور لیکچرار جو ہے سر انجام دے رہا ہوں اور یہاں پر جو ہے میں مطلب درس و تدریس کے سلسلے کے اندر منسلے سر ہمیں یہ بتائیے سٹوڈنٹس کو آپ یہاں پر کون سا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں یہاں پر جو ہم جو لیکچرار ہوتا ہے تو اس کے ذمہ جو ہے نا چار کورسیز پڑھانا ہوتے ہیں تو اس میں میرے پاس جو کورسیز ہے تو اس میں ایک جو ہے ام اے کا ہے مسلمانوں کی معاشرتی ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بی ایس لیول کے اندر جو ہے میں بی ایس تھرڈ والوں کو اور فورت والوں کو پڑھا رہا ہوں یہ تجوید و قرات ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر تجوید کے جو قواعد ہیں وہ غیرہ بتائی جاتے ہیں اور قرات کے اندر ان کو یعنی کہ بہترین جو ہے نا قرآن کے قرات کس طرح کی جائے اور تجوید کے مطابق اور بہترین انداز سے قرآن کو کس طرح پڑھا جائے تو مطلب تجوید و قرات کے ایک کورس ہے اور اسی طرح ایک جو ہے بی ایس اردو کے اندر میرے پاس ہے کورس ہے عربی کا تو اس کے اندر ابتدائی لیول ہے اور اس کے اندر عربی کی جو گرامر وغیرہ ہے علم الصرف اور علم النہو وغیرہ وہ وغیرہ وہ چیزیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں اور اسی طرح ایک کورس میرے پاس ہے بی بی اے ڈپارٹمنٹ کا اور اس کے اندر جو ہے میں اسلامیات جو ہے لازمی ہے سبجیکٹ جو یونیورسٹی کے اپنی آؤٹلائن ہے اسی کے مطابق جو ہے ان کو اسلامیات لازمی جو ہے میں پڑھاتا ہوں بہت شکریہ سر جزاکراللہ اپنے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اسلامی سٹڈیز ڈپارٹمنٹ وفاقی اردو یونیورسٹی اسلامباد کا مکمل تعرف اور اس میں پڑھائے جانے والے کورسز کی تفصیلات دے سکے اس حوالے سے اگر آپ کے اور بھی سوالات ہوں تو ویڈیو کے لنک میں وفاقی اردو یونیورسٹی اور اسلامی سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے نمبرز دیئے ہوئے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تمام معلومات وہاں سے فرام کی جائیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ